فتح مکہ اور دیگر عنوانات پر عراقین شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا سلسلہ فیضان سحری میں آپ کی فرمایشوں پر نعتیں اور منقبتیں بھی سنائی گئیں جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور اپنے شورا نے افطار اجتماد گلشن اقبال باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے میرے پیار اسلامی بھائیوں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کو 63 سال ظاہری طور پر اختیار فرمایا اور ان 63 سالوں میں سے 53 سالوں میں سے 53 سال نبی پاک کے مکہ پاک میں گزرے میرے آقا کی ولادت وہی ہوئی بچپن وہی گزرا جوانی کی ایام وہی گزرے وہی وہ غارہ ہرا ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام پر پہلی وہی کا نزول ہوتا ہے بگر کفار مکہ نے جینا دوبھر کر دیا بڑے ظلم بڑے ستم صحبہ اکرام علیہ مردوان کو زدو کوپ کرنا خود نبی پاک علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بچھانا کونسا ایسا ستم تھا کونسا ایسا دکھ تھا جو ہاں لوگوں نے نہ دیا بہرحال بڑے دل گرفتگی کے عالم میں بڑی افسردگی کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام کو مکہ کو چھوڑنا پڑا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی میرے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک سے باہر نکلتے وقت کعبہ مشرفہ کی طرف رکھ کر کے وہ تاریخی الفاظ فرمائے تھے میرے آقا علیہ السلام نے حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرمایا اے مکہ خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا میرے پیار اسلامی بھائیو یہاں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے نہ تھے اس لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے مگر جب میرے آقا مدینہ منورہ پہنچ گئے اب مدینہ کو مسکن منا لیا مدینہ کے لیے دعائیں فرمائیں اور مکہ پاک سے زیادہ برکت کے لیے دعائیں فرمائیں تو اب میرے آقا کو ساری دنیا میں سب سے پیارا مدینہ منورہ ہو گیا بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اب اس قسم پرسی میں اس تکلیف میں اس قرب میں مکہ کو چھوڑا جا رہا ہے مگر within 8 years چند ہی سالوں کے بعد ایک ایسا ماجرہ ہو جاتا ہے کہ اسی مکہ کی فتح ہو جاتی ہے ایک فاتحانہ شان و شوقت کے ساتھ اس مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اتنے تھوڑے سے عرصے میں اسلام کو اتنی ترقی ملی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی ایسے جانسار تیار ہو گئے صحبہ اکرام علیہ مردوان کا وہ جوش و جذبہ تھا کہ اب مکہ مکرمہ کو فتح کیا جا رہا ہے سانگن خوشی سے میں ہے کہ رحمت گئی ہے کہے کہ ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے